موسیقی وہ اسے بچا لے کیونکہ وانگشک زندہ ہے اور ایک وہ ہی ہے جو اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور صرف وہ ہی ان کی مدد کر سکتی ہے پھر ووبین اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے بچا سکتا ہے پھر اسے وہ ہی کرنا ہوگا جو وہ کہے گا پھر ووبین محل میں جاتا ہے اور ہیوک کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور جب ہیوک بے ہوش ہو جاتا ہے تب وہ باہر چلا جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ ووبین کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وانگشک نے اسے مارنے کی کوشش کی پھر ووبین باہر ہیوک کے لئے دوائی لینے جاتا ہے اور باہر جا کر وہ وانگشک بن کر ہیوک کو فون کرتا ہے اور وہ ہیوک سے اس کی موم کی بوڈی کے بارے میں پوچھتا ہے پھر ہیوک کہتا ہے کہ اسے جو کرنا ہے وہ کر لے اور وہ اس سے نہیں ڈرتا پھر ووبین اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جو بوڈی یورا نے چیک کی تھی وہ ماپل جو کی تھی تب ہی اگر اسے بتاتا ہے کہ وانگشیٹ اپنی موم کی بوڈی ڈھونڈ رہا ہے اور اگر وہ اسے بتا دیں گے تو وہ اسے پکڑ سکتے ہیں تب ہی اگر اسے بتاتا ہے کہ وانگشیٹ کی موم کی بوڈی کو یورا نے چھپایا تھا اور اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انران اپنے گارڈن میں جاتی ہے اور سنی اس کا پیچھا کرتی ہے اور انران اپنے سیکریٹ روم میں جاتی ہے اور سنی وہاں سوہیون کی دو ڈرائگنز کی بنیڈ رائنگ دیکھتی ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ انران نے اس سرونڈ کو جس نے سنی کا بنایا کھانا کھایا تھا اس روم میں بند کر رکھا ہے تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکیں اور کیونکہ اس نے ہی پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے انران کو ہیوک کی دادی کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے وہ اسے کسی دوائی کا انجیکشن دیتی ہے جس سے وہ اسے مارنے والی تھی جب وہ اس روم سے باہر آتی ہے تب وہ بن سنی کو لے کر چھک جاتا ہے اور سنی وہ بن کو بتاتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ سرونڈ اس روم میں بند ہے اور جب انران اس سرونڈ کو وہاں سے لے جا رہی تھی تب سنی اور وہ بن اسے بچا لیتے ہیں پھر سنی انران کے پاس جاتی ہے جہاں ہیوک اور سوجن بھی تھے اور ان سب کو بتاتی ہے کہ اسے ثبوت مل گیا ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکتی ہے کہ اس نے اس کی دادی کو نہیں مارا پھر وہ اس سرونٹ کو اندر بھلاتی ہے اور وہ سب بتاتی ہے کہ جب وہ انران کے پاس یہ بتانے گئی کہ سنی نے کچھ نہیں کیا ہے تو اس نے اسے ہی اپنے سیکریٹ روم میں بند کر دیا اور اسے مارنے کی کوشش کی پر انران ابھی بھی نہیں مانتی کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے تب سنیوں سے اس رات کی ویڈیو دکھاتی ہے جب وہ یوکی دادی کے کمرے سے بہار آئی تھی اور وہ کپڑا بھی دکھاتی ہے جس پر وہ زہر لگا ہوا ہے پھر یورا بھی محل میں آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ اس نے بھی انران کو اس کے خانے میں زہر ملاتے ہوئے دیکھا تھا پر ابھی بھی انران سب سے یہی کہتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا پر تب ہی اکسنی سے کہتا ہے کہ وہ کپڑا وہ پولیس کو انویسٹیگیشن کے لیے دے دے اور انران سے کہتا ہے کہ وہ اس پر وشواش کرتا ہے اور اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ یورا کو باہر بھیج دیتا ہے اور سن انران سے کہتی ہے کہ اس نے پریس اور پولیس کو انفارم کر دیا ہے کیونکہ اگر اس نے انہیں کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو سب کا شک اس پر ہی جائے گا پھر سنیو سرونٹ کو اپنے روم میں لے جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے انران کے گارڈن میں کچھ عجیب لگا تب وہ اسے بتاتی ہے کہ جب وہ اس روم میں تھی تب اسے کچھ فولوں کی خوشبو آتی تھی جس سے اس کے سر میں درد ہوتا تھا دوسری طرف ہیوک یورا کو اپنے روم میں لے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے وانگشن کی موم کی باڈی کہاں چھپائی ہے پریورا اسے کچھ نہیں بتاتی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے سب کچھ بتانے کے بعد وہ اسے مار دیں گے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اسے محل میں رہنے دے کیونکہ وہ ہی ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے پر ہیوک اسے محل سے باہر نکال دیتا ہے پھر سنی ووبین سے پوچھتی ہے کہ یورا محل میں کیوں آئی تھی تب ووبین اسے بتاتا ہے کہ ہیوک بھی انران کو محل سے باہر نکالنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس نے یورا کو جھوٹ بولنے کے لئے کہا کیونکہ وہ ہمیشہ سے انران کے اشاروں پر چلتا آیا ہے اور اب وہ اور ایسے نہیں رہنا چاہتا پھر ہیوک انران کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس نے یورا کو ٹھکانے لگا دیا ہے تب انران اسے پوچھتی ہے کہ وہ اسے سب کچھ سچ بتائے کہ اس رات کیا ہوا تھا کیونکہ انران نے ہی ہیوک کو بھڑکایا تھا کہ اگر اس کی دادی نے وہ لیٹر پرائیم منسٹر کو بھیج دیا تو سوہیون کی دیت کرا سب کے سامنے آ جائے گا اور تب ہیوک نے اس کی ہیرپن نکالی تھی اور وہ اپنی دادی کے روم میں گیا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کی تھی پر اس کی دادی اس وقت نے بستر پر نہیں تھی اور وہ دیکھ لیتی ہے کہ ہیوک نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے اور تب وہ ہیوک سے پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں اس نے یورا اور سنی کو مارنے کی کوشش کی ہے تب وہ اسے بتاتا ہے کہ پہلے سوہیون نے اسے دھوکا دیا تھا اور وہ اسے یہ میٹنگ نہیں رکھنے دے گا تب اس کی دادی کہتی ہے کہ وہ اسے راجہ کے پت سے ہٹوا دے گی اور تب ہیوک اس کے روم سے چلا گیا تھا پھر ہیوک انران سے کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور کیونکہ وہ پینوس کی تھی اس لئے سارا شک اس پر ہی جائے گا اس لئے وہ اسے سچ بتائے کہ اس رات کیا ہوا تھا تب ہم دیکھتے ہیں کہ انران ہیوک کے دادے کے پاس زہر لے کر گئی تھی اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے یہ لیٹر پرائم منسٹر کو بھیجا تو وہ یہ زہر پی لے گی کیونکہ وہ ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تب اس کی دادے نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے سارے برے کاموں کو مان لے اور پولیس کو بھی سب کچھ سچ بتا دے تو وہ اسے بچانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لے گی پر انران نے اس سے کہا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی اور نہ ہی اسے کرنے دے گی تب اس کی دادے نے اسے تھپڑ مارا تھا اور تب وہ زہر کی بوٹل اس کے کپڑوں پر گر جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے روم میں چلی گئی تھی پر ان دونوں میں سے کس نے اس کی دادے کو مارا ہے اور پھر وہ اس کے داد کو محل میں سنی سے ملنے کے لئے بلاتی ہے تاکہ اس کے داد یہ دیکھ سکے کہ وہ محل میں کس حالت میں رہ رہی ہے اور جب اس کے داد سنی سے ملنے جاتے ہیں تب وہ اس کے لئے بہت سارا کھانا لاتے ہیں اور اسے کچھ بھی کہنے کے بجائے اس کی حمد بڑھاتے ہیں دوسری طرف وہ بن یورا کو دوبارہ ہسپٹل لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ مرنا نہیں چاہتی تو وہ اسے بتائے کہ اس نے وانگشک کے مام کی بوڈی کہاں چھپائی ہے پر وہ اسے کچھ نہیں بتاتی کیونکہ یہ اس کے جینے کی آخری امید ہے تب وہ بن وہاں ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تب وہ دوسرے کمرے میں ایک آدمی کو دیکھتا ہے جس نے کافی ساری پچرز بنائی ہوئی تھی اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈران کا وہی گارڈ ہے جس کے ساتھ تو اس نے سوھیون کے افیر کے بارے میں ہیوک کو بتایا تھا پھر وہ بن سنی کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لئے کہتی ہے جو اس کے ڈاڈ اس کے لئے لے کر آئے تھے اور تب وہ وہ بن کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے جس سے اسے اپنی موم کی یاد آتی ہے تب ہیوک ان کی باتیں سنتا ہے اور اسے جیلسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سنی کے روم میں کھانا کھانے جاتا ہے پر سنی اس کے آنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اور بھو بین بھی وہاں سے چلا جاتا ہے پھر میسٹرین ران کو بتاتی ہے کہ سنی کے ڈیڈ محل سے واپس چلے گئے ہیں اور تب انران اسے کہتی ہے کہ جتنے بھی ایوینٹس میں اسے جانا ہے وہ سب وہ سنی کو دے دے اور اسے بیزی رکھے پھر وہ ویسینٹلی کے بارے میں اسے پوستی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جس کمپنی کے ساتھ ویسینٹلی نے کونٹریکٹ سائن کیا ہے انہوں نے اسے بتایا ہے کہ ویسینٹلی ایک لڑکا ہے پھر وہ بھو بین کو بلاتی ہے پھر وہ بھو بین کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جتن جلدی ہو سکے وہ سنی کو راستے سے اٹھانا چاہتی ہے اور جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تب وہ سنتا ہے کہ انران کچھ ڈوکیمنٹس کی بات کر رہی تھی جو اس نے سوجین کو سائن کرنے کے لیے دیئے تھے پھر وہ بھو 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 بھی سوجین کے روم میں جاتا ہے تب وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ اس کی موم کی کمپنی ہے جو اس نے اس کے نام کی ہوئی ہے اس لئے اسے ان ڈاکمنٹس پر سائن کرنے ہوتے ہیں جب وہ ان ڈاکمنٹس پر سائن کرنے والی تھی تب وہ بھی ان اسے روک لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ان ڈاکمنٹس کو پہلے چیک کرے گا کیونکہ اسے شک ہے کہ اس کی موم کی وجہ سے وہ مصیبت میں پڑھ سکتی ہے پھر آری سنی کے ساتھ کھیلنے جاتی ہے پر سنی کا سارا دھیان اس پینٹنگ پر تھا تب آری اس کا دھیان اپنی طرف کھیچنے کے لئے خود کو چوٹ پوچاتی ہے اور سارا الزام اپنی سرونٹ پر لگا دیتی ہے تب سنی اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سرونٹ سے معافی مانگے اور جب تک وہ اسے ٹھیک سے معافی نہیں مانگتی تب تک وہ اسے معاف نہیں کرے گی پھر آری اسے پیسے اور گہنے دے کر اس سے معافی مانگتی ہے پر جب وہ سرونٹ انہیں نہیں لیتی اور اس کی اپولوجی ایکسپ نہیں کرتی تب آری اسے برا بھلا بولتی ہے اور سنی اس کی باتیں سن لیتی ہے پھر وہ اسے پنشمنٹ دیتی ہے تب اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ اسے کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اور پیسہ سب کچھ خرید لیتا ہے تب سنی اسے سمجھاتی ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا اور چاہے کوئی اس سے قریب ہی کیوں نہ ہو اسے سب سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے تب کانگی ان کی باتیں سن لیتی ہیں دوسری طرف مشٹر بین ہوک کو کول کرتا ہے اور ووبین کی ریکوڈ کی ہوئی باتیں وہ ہوک کو سناتا ہے جس میں وہ اسے وانگشک بن کر دھمکی دیتا ہے جیسے اس نے اسے یوز کیا بیسے ہی وہ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سنی کے ڈیڈ کے ریشٹرینٹ سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا پر ہلرو اسے لائک کرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ اسے چھوڑ کر جائے اس لئے وہ اسے جلانے کے لیے ایک لڑکی کو ریشٹرینٹ میں لے جاتی ہے جو اس کے بعد وہاں پارٹ ٹائم جوب کرے گا جسے دیکھ کر انجلس ہوتا ہے اور وہ ہلرو کے پیچھے جاتا ہے تب ہلرو اسے اپنے فیلنگز کنفیس کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ بھی اسے لائک کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ اسے چھوڑ کر جائے تب ہی انہوں سے کس کرتا ہے پھر کانگی ہیوک کے پاس چاہتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آسنی نے آری کو مارا ہے کیونکہ اس نے ایک سرونٹ سے معافی نہیں مانگی اور وہ ہیوک سے جھوٹ بولتی ہے کہ جب اس نے سنی کو روکا تب اس نے اسے کہا کہ وہ آری کی ماں نہیں ہیں اور پھر وہ ہیوک کے قریب جاتی ہے پر ہیوک اس سے کہتا ہے کہ اس نے کبھی اسے پسند نہیں کیا نہ سات سال پہلے اور نہ اب اور کیونکہ وہ آرے کی ماں ہیں اس لئے اس نے اسے محل میں رکھا ہے اور اس لئے وہ اس کے قریب نہ آئے تب ہم دیکھتے ہیں کہ جس رات ہیوک کی دادی کی دیت ہوئی تھی اس رات ان ران سے چھپنے کے لئے وہ اس کی دادی کے کمرے میں گئی تھی اور کیونکہ اس کی دادی وہاں نہیں تھی اور تب ہیوک بھی اس کے گھرم میں آیا تھا اس لئے وہ چھپ گئی تھی اور اس نے تب کچھ دیکھا کہ کیسے ہی اپنے اسے مارنے کی کوشش کی پر کیونکہ اس کی دادے اپنے بستر میں نہیں تھی اس لئے وہ اسے مارنے ہی سکا دوسری طرف وہ بن یورا کے پاس جاتا ہے اور اسے ہسپٹل سے باہر نکال لیتا ہے اور اس سے پوستا ہے کہ اس نے ونگشک کی موم کی باڈی کہاں چھپائی ہے تب یورا اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس کی موم کی باڈی بریج کے نیچے مٹی میں دفنائی ہے پھر وہ بن وہاں جاتا ہے اور وہاں کو دائی کرتا ہے اور اسے اپنی موم کی باڈی مل جاتی ہے پر تب یورا اسے دیکھ لیتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے پر تب ہی میشٹر بیون وہاں آتے ہیں اور اسے وہاں سے لے جاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا انیونگ ایوریون